موسلم لنگ نون کے رانوما راناس ناولا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات تو ہیں پہلے بھی تھے ان کی وجہ سے الیکشن مزت بھی نہیں کیا جا سکتا لاہور میں میریہ سے بات کرتے ہوئے راناس ناولا نے کہا حکومت پر کام ہے کہ سیکیورٹی اگرمہ سخت کرے رانوما مسلم لنگ نون نے مطالبہ کردے ہوئے کہا کہ کسی نے جن کیا ہے تو اس پر ڈیول پینک لیٹ کا واویلا مچانا مناقب نہیں ہے کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو عدالتوں سے ریلیف لیں یہ بھی کہا کہ دیرہ غازی خان کے تمام حرکوں پر مربوض امیدوار کرے کریں گے دیرہ غازی خان سے بھی اچھی پوزیشن میں جیتیں گے 15-16 دسمبر تک امیدواروں کی انٹریوز کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا دہی لاکھوں میں دھڑے کا ووٹ ہوتا ہے شہروں میں وہیں شروع ہو گئی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ نونڈک جیتنے جا رہی ہے مجھے جماعت اسلامی کراچی حافظ نائنیوں میں مطالبہ کیا ہے کہ شفاف انتخابات کروانے کے لیے چاروں صوبوں کے گورنرز کو برطرس کیا جائے حافظ نائنو رحمان کا پریس کانسپسٹرز میں کہنا تھا کہ برطرس شمالی میں کراچی کی مقصود آبادیوں کی جیتیں گے کم کی جائے تاکہ بانپسند ہلکہ بندی ہو لیکشن کمیشن خود اپنے حکمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہا مل بھر میں ہلکہ بندیوں میں بھی تجزاد ہے مجھے جماعت اسلامی کراچی نے مزید کار کیا ہے ایم دی ایم میں ایک بار پھر انتخابات میں ڈیل کر لی ہے بلدیاتی الیکشن میں ہماری سیٹے چھینی گئی حافظ نائنو رحمان نے کراچی میں تعمیرات کے گابانیم کی انقلاب برجیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں امارتوں کی تعمیر کے ضوابط رشوت کے لیے نظرانداز ہوئے کراچی میں غیر قانون امارتوں کی بامار ہے ان میں یہ حفاظتی راستے نہیں پاکستان بیپس پارٹی کی نائب صادر شریر رحمان نے سپریم کورٹ میں بھٹو خانسی ریفرنس کی سماعت پر خوشی کا اظہار کیا ہے شریر رحمان نے کہا ہے کہ شہید ذرپکار علی بھٹو قطر ریفرنس پر سماعت کی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ کا نور اپنی راجر بیچ 12 دسمبر سے سماعت کرے گا سینیٹر شریر رحمان نے کہنا تھا کہ سابق صادر آج سے فریدرداری نے 2011 میں ذرپکار بھٹو کے قطر کا ریفرنس زائد کیا تھا ہم 2011 سے آلہ عدازت سے ریفرنس پر بقاعدہ سماعت پر خواست کر رہے ہیں شہید ذرپکار علی بھٹو کا خاندان اور پیپلز پارٹی چھالیس برسوں سے انصاف کے منتظر ہیں قائد عوام کے پھانسی ہماری عدالت نظام پر سیاہ اور بدنما داغ ہے جو کبھی مٹ نہیں چکتا مزید کہا کہ جسٹس نسیم شان نے تسلیم کیا تھا کہ ذرپکار علی بھٹو کی فارسی کا فیصلہ جانت دارانہ تھا پوری دنیا جانتے ہیں کہ شہید علی بھٹو وہ کسی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ان سے اپنے صفائی پیش کرنے اور اپنے کا حق تک چھینہ گیا سینیٹر شریر رحمان نے کہا کہ امید ہے سپریم کورٹ عالمی لیڈر کے قتل سے متعلق ریفرس پر انصاف کرے گی اسلام آباد کے انصادہ دہشت کردی کے عدالت نے ثابت وزیر اعلیٰ پنجاب رانوہ پروی دلائی کے ذاتی موالی جوکٹر نمان نصیر پڑی آلہ جل میں ملکانی چاہتا دی دی ہے چودری پروی دلائی کی رفاظ پر اسلام آباد کے انصادہ دہشت کردی کے عدالت میں سماعت ہوئی جس کے دوران ان کے وقیل امیع شفیق پیش ہوئے پروی دلائی کے وقیل نے کہا کہ پروی دلائی دل کے مریض ہیں اور گزشتہ روز اڈیالا جن میں طبیعت خراب ہوئی پروی دلائی کے وقیل نے کہا پروی دلائی کے وقیل نے ادالت سے تدا کی کہ ہفتے کے روز پروی دلائی سے ملاقات کی ازازت دی جائے پادرزہ ای ٹی سی کی جانب سے سپریڈنٹنٹ اڈیالا کو اڈیالا جیل میں پروی دلائی سے ملاقات کی احکامات جاری کر دی گئے ہیں مسلم لیگ نون کے رانوما ادات آرڑ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات آٹھ کروری دو ہی بار چوبیس کو ہی ہوں گے الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی سپریم پورٹ کا متفقہ فیصلہ ہے اتاتار نے لاہور ہائی پورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے لیے ہم نے حکمت عملی تیار کر لی ہے نون لیگ کو وفاق اور صوبوں میں اکثریت دینے میں مشکل نہیں آئے گی ہماری قیادت نے سندھ اور گروچستان کی سیاسی جماعتوں سے اتحاد کیا ہے بلاور بھٹوک قابل اکرام ہے خائشات رکھنے پر کوئی پاوندی نہیں بیپس پارٹی کے پاس پنجاب میں ہر خلقے نویدوان نہیں ہے